اگر آج میں کلمہ پڑھ لیا اگر میں نے آج کلمہ پڑھ لیا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں آج اللہ تعالیٰ نے اس کا قبلہ درست کر دی ہے یہ محاورے میں آپ استعمال کریں گے قبلہ یہی ہے کہ جس طرف عبادت میں رخ کرنے کو کہا گیا ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِلَعْلَمَ مَنْ جَتَبْعُ رَسُولَ مِمَّنْ يَنْقَرْمِ وَعَلَا قِبَهِ اے محبت صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ کچھ عرصے کے لیے جو یہ قبلہ تمہارے لیے مقرر کر دیا تھا یہ اس لیے تاکہ ہم جانچ لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنے ایڈیوں کے بل بڑ جاتا ہے کیونکہ عرب کے لوگوں کے لیے جو امین تھے بنی اسماعیل ان کے لیے تو قبلہ جو ہے یہ بیت المقدس تو وہ جانتی نہیں تھے کس بلہ کا نام ہے وہ تو کعبے کو جانتے تھے اب ظاہر بات ہے مہاجرین جتنے آئے تھے مکہ سے مدینے ان کی جو محبت تھی خانہ کعبہ کے ساتھ وہ تو ان کی گویا کہ وہ تو آبائی جو ہے ان کا عشق چل رہا تھا اب اس میں امتحان لیا ہے کہ آیا رسول کے حکم سے اب کیا ہو رہا ہے جب حضور مکہ میں ہوتے تھے تو آپ ایسے کھڑے ہوتے تھے نماز پڑھنے کے لیے کہ خانہ کعبہ بھی سامنے اور بیت المقدس بھی سامنے اس کو کہتے استقبال القبلتین وہ ایک وقت دو قبلوں کی طرف رخ ہو جانا اب مدینہ آگئے ہیں اب مدینہ درمیان میں ہیں اگر آپ مکہ رخ کریں گے تو پیٹ ہوگا بیت المقدس کو اور بیت المقدس کو رخ کریں گے تو پیٹ ہوگی خانہ کعبہ کو تو گویا کہ یہ اللہ نے ایک امتحان کی طور پر مسلمانوں کو کہ آیا ان کے اندر رسول کی پیروی راسخ ہو چکی ہے یا نہیں یہ کیا مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اگر میں یہاں سے خانہ کعبہ کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں تو راستے میں اندووں کا گردوارہ بھی آئے گا سکھوں کا ٹیمپل بھی آئے گا کوئی برما کی اپنا وہ ان کا بھی ٹیمپل آئے گا تو میں ان کے بھی سجدے کر رہا ہوں وہ بھی میرے قبلے ہیں سوال یہ ہے کہ اس وقت کیا شکم تھی جب حضور پڑھ رہے تھے مکہ میں نماز تو عورتوں کو شہوانی تھی اور جب یہ مدینے میں آ کر کیا ہے تب بھی کوئی چیز در جان نہیں بات یہ ہے کہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس وقت بیتل کورس کا تو کوئی قیام ہی نہیں تھا جس زمانے کی آپ بات کر رہے ہیں ان کے بیتل کورس تو حضرت عمر فاروق نے بنوائی تھی بات بیت المقتص جو ہے وہ حضرت عمر نے تعبیر کروائی ہے مسجد عمر کے نام سے لیکن یہ علاقہ ٹیمپل ماؤنٹ جو ہے یہ ٹیمپل آف سولیمن تھا ٹیمپل آف سولیمن تھا لیکن ٹیمپل ماؤنٹ پر ٹیمپل آف سولیمن تھا ایک پہاڑی ہے یہ مستطیل رقبہ ہے جس پہ حضرت سلمان علیہ السلام نے یہ تعمیر کی جنہوں سے تعمیر کروائی تھی اس کے بعد حضور کے زمانے میں وہ چرچ تھا بلکل تھا چونکہ قبضہ جو تھا وہاں پر اسائیوں کا تھا بلکل تھا تو اصل میں تو چرچ بھی مسجد ہے مسجد بھی مسجد ہے چرچ بھی مسجد ہے سنگانگ بھی مسجد ہے سورہ حج میں اللہ نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ اگر اس طریقے سے ایک قوم سے دوسری قوم کو دفع نہ کراتا رہتا تو یہ ساری مسجدیں ہیں اور یہ سارے سلوتیں سنگانگ یہ سب کے ساتھ ختم ہو گئے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ یہودیوں کی یا عیسائیوں کی عبادتگاہ کو سجدہ کرتے رہے ہیں کعبہ کو چھوڑ کے سجدہ تو نہ اس کو کیا نہ کعبہ کو کیا سجدہ اللہ کو کرتے رہے ہیں گبلے کی ڈیریکشن پر لیکن یہودیوں اور عیسائیوں میں بھی اختلاف تھا ایک مشرق کی طرف جب وہ خود تیمپل آف سالومن کے اندر عبادتگاہ کرتے تھے یعنی مسلمان خانہ کعبہ کو چھوڑ کے یہودیوں اور عیسائیوں کی عبادتگاہ کو سجدہ کرتے رہے ہیں اس کو سجدہ نہیں کرتے رہے اس رخ میں با 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 اگر ہم خانہ کعبہ کو چھوڑ کے کہہ رہا ہوں تو میں رخ کی بات کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے بلتو بتایا آپ کو اللہ نے اس کو امتحان قرار دیا ہے کہ آیا تمہارے اندر اپنا نیشنلزم اور ریشن وہ باتیں زیادہ مصبوط ہیں یا رسول کا فرمان زیادہ ہیں آزئے ہیں اس بات پر ڈاکٹر اسرار احمد ہمارے درمیان بیٹھے ہیں we come back to him after a break take a break welcome back from the break break میں جانس پہلے آپ باتیں سنے تھے ڈاکٹر اسرار احمد کی تو ڈاکٹر صاحب تیہ ہو گیا کہ وہاں پہ تو temple of solomon تھا جس direction میں مسلمان سجدہ کرتے رہے بالکل پھر شبہ مراج کا واقعہ ہوا وہ بھی temple of solomon سے اوپر گیا temple تو نہیں تھا وہاں ماؤنٹ کہتے ہیں وہ تو ایک جگہ تو وہی تھی نا آپ اسے temple mount کہیں temple of solomon نہیں تھا temple of solomon بنا تو تھا نا وہاں پہ وہ کبھی بنا تھا نہیں یہ دنیا ہسٹوریکلی تو تھا اور بنایا بھی حضرت سلمان علیہ السلام نے کرتا تو ہم کیسے حضرت سلمان علیہ السلام کی بنائیوی چیز کو انکار کرتے ہیں انکار نہیں کرتے ہیں اس وقت وہاں نہیں تھا وہاں ایک راک ہے جس کے اوپر اب ڈوم بنی ہوئی ہے اس کا مطلب تہیہ ہونا کہ پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں ناجائز دور پہ اس پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں اس پہ حق جتا رہے ہیں اپنا پوری دنیا کے مسلمان تو ناجائز قبضہ نہیں کرنا چاہتے وہاں پر جو قوم دو ہزار سال سے آباد تھی اس کو ڈسپلیس کس طریقے کیا گیا ہے یہودی تو وہاں سے نکلے ہوئے تھے دو ہزار سال سے what claim did they have جس کو قائد نظم نے کہا کہ illegitimate child of the west اور اقبال نے کہا کہ ہے عرض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق ہسپانیہ پہ حق نہیں کیوں اہلِ عرب کا میں کہتا ہوں شبوروس تماشا میرے آگے کہ علماء دین بھی آج علامہ اقبال اور قائد عظم کو کوٹ کرنے پہ آگے ہیں جن کا اس وقت آپس میں بالکل clash تھا سیریس clash تھا بات یہ ہے کہ حق نہیں ہے میں علماء دین میں سے نہیں ہوں دین کا خادم ضرور ہوں لیکن میں تو اپنی نوجوانی میں مسلم سنون فیڈریشن کا بڑا تیز ورکر تھا اور ظلہ حسار کے سنون فیڈریشن کا جنرل سیکریٹی تھا اور میرے اوپر پہلا آثر جو ہے وہ علامہ اقبال کا ہے رائٹ تو اس کا تو مطلب یہ ہوا نا کہ آپ ان لوگوں کو برا کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے وہاں پہ زمینیں خریدی وہاں پہ اپنے آپ کو آباد کیا کیونکہ اگر آپ سچ پوچھنا چاہتے ہیں تو فلسطینیوں نے تو پیسے لے کے زمین بیچی تھی ان کے پاس رائٹ آف وے ہے اس کا سارا آپ کس طرح ان کو ڈسپلیسمنٹ کی بات کریں رائٹ آف وے نہیں تھا ان کا اس لیے کہ جب ہینڈ آور کیا ہے جرور سلام عیسائیوں نے حضرت عمر کو تو جو انہوں نے ڈکٹیٹ کر آئیں گی ٹرمز ان میں سے ایک یہ تھی کہ آپ یہاں یہودیوں کو آباد نہیں ہونے دیں گے یہ ایک معاہدہ تھا حضرت عمر کا اور اس وقت کے عیسائیوں کا حضرت عمر نے ریایت یہ برتوائی تھی کہ ٹھیک ہے یہودی یہاں آ سکتے لیکن یہاں وہ کوئی زمین نہیں خرید دیں گے کوئی مکان نہیں خرید دیں گے جائداد نہیں خرید دیں گے سیٹل نہیں آپ یہاں پہ پتہ فرض کریں آج ہم ایک مناظرہ کرتے ہیں اسرائیل والوں سے اور ان سے کہتے ہیں کہ یہ تم ہمیں دے تو کیونکہ ہمارا اس پہ رائٹ ہے حضرت عمر فاروق کا بھی اس پہ معاہدہ ہوا اور وہ ہمیں دے رہے تھے کہ ہم تم سے پہلے تھے یہاں پہ ٹھیک ہے تو خانہ کعبہ میں بھی تو تین سو بھتتے نا خانہ کعبہ میں بھی ہم سے پہلے کفار تھے اگر وہ کل آ جائیں اپنی فردیں نکال کے کہ جناب اب اس کا جو ہے نا وہ ہمارے نام کر دیں ریجسٹری تو ہم دے دیں گے ان کو یہ آپ پہ ایک ایسی بات کر دیں جس کا کوئی مکان نہیں وہ سب کے سب اسلام لے آئے تھے ان کے باقیات تو وہ ہیں ہی نہیں وہ لوگ جو تھے مشرقین مکہ کہا رہ گیا ہم نے بھی تو ڈسپلیس کیا نا نہیں کہا ڈسپلیس کیا مدینہ تو شہری یہودیوں کا یہودیوں کو ڈسپلیس کیا کیوں کیا انہوں نے معاہدوں کی خلاف برسی کیا ہم نے ان کو ڈسپلیس کیا پہلے اگر چوتو سو سال کے بعد انہوں نے ہمیں ڈسپلیس کر رہی ہے تو کونسی برائی ہوئی انہوں نے معاہدوں کی خلاف برسی کی اس کی صدا کے طور پر انڈسپلیس کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جاتے ہی پہلے چھ مہینے میں یہ کام کیے ہیں آپ نے سکس ونس اور تین کام کیے نمبر ایک مسجد نبوی کی تعمیر نمبر دو یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کر کے جکڑ لیا کہ اگر ہم پر حملہ ہوگا مدینہ پر تو جوائن ڈیفنس کریں گے ہم مل کر اور نمبر تین مہاجرین اور انسار کی آپس میں مخبو آخا یہ تین کام ہیں لیکن اس کے بعد یہودیوں نے آنر کیا اور مسلمانوں نے آنر نہیں کیا جب اپنا کروسیڈ شروع ہوئی ہے یرش علم کے اوپر حیسائیوں نے حملہ کیا تو انہوں نے مسلمانوں سے زیادہ تعداد میں یہودیوں کو قتل کیا تو حیسائیوں نے مارا نا حیسائیوں نے مارا آپ نے ان کو سپورٹ نہیں کیا آپ نے یہودیوں کی ایکزیٹ کلاؤز وہاں پہ لے لی تو آپ نے خود بھی آن کی تھی نا کہ آپ نے دسپلیس کیا انہیں ہم نے دسپلیس کیا کیوں کیا کیسے لیے کیا کہ انہوں نے خلاف ورزی کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی اب آپ کی امین ڈاک صاحب یہ تو مجھے بتائینا کون موائدہ تو ہم نے بھی کئی خلاف ورزیاں کی ہیں اب یہ تو خیر زمزرداری صاحب نے کی ہے عبداللہ بن نبعی تو مسلمان تھا عبداللہ بن نبعی یہودی تو نہیں تھا تو اسے کیا کہا ہے نہیں اس نے کافی منافق نہیں تھا منافقوں کا سردار نہیں تھا منافق تھا لیکن اس کو کیا کیا ہم سے بڑا منافق کون ہے دنیا لیکن یہ کہ اس کو کیا کیا حضور نے قتل کیا اس کو مارا نہیں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی پڑھائی کون کہتا نہیں پڑھائی اللہ تعالیٰ کا پھر ہوگا اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ یہ اچھا نہیں کیا بعد میں کہا آہ ٹھیک ہے اسی لئے تو آپ سے میں پوچھ رہا اسی لئے تو آپ سے میں پوچھ رہا لیکن اس کا مطلب ہے کہ ہمارا رائٹ تو کوئی نہیں ہوا نا بیتل کودس پر بیتل کودس پر یہ ہے وہاں کے لوگ ہیں ان کا رائٹ ہے ان کو جو ہے وہاں سے ڈسپلیس کیا گیا ہے زیادتی کی گئی ہے اس حوالے سے تو یہ تو آپ ایک ہیومنٹیرین بیسس پر کہہ رہے ہیں انسانی حقوق کے اوپر کہہ رہے ہیں یہ جو اب یہودیوں نے اپنا پورا زور لگایا تھا